موسیقی موسیقی مرتل ریزیڈنٹ ڈاکٹرز سے سکتی کے نردیش پردیش بھار میں کھالی کروانے لگے ہوسٹلز ریزیڈنٹ نے میڈیا سے مانگی مدد قدیش کی پچیس ہزار خانوں کو بچانے کے لیے انجی ٹی کے دروازے پر سرکار کل ہوگی سنوائی جالور میں تاک پر گرین ٹیبینل کی گائیڈ لائنز ملبرد سوسائیٹی کیس میں چودہ سال بعد آیا فیصلہ چوبیس دو اشیوں پر چھ جون کو ہوگا سزا کا اعلان جا کیا بولی پورے انصاف کے لیے کریں گے اپین مہاراستر میں ایکناتھ کھڑ گئے کھڑسے کی پورسی پر لٹکی تلوار داؤت کنیکشن اور زمین گھوٹالے پر بیجے پی کر سکتی ہے کاروائی سی ایم فڑن بیس پی ایم سے کریں گے ملاقات نو دیشوں میں بھارتی رازدود کریں گے راجستان کی برینڈنگ جیپور میں سی ایس کے ساتھ ہوئی بیٹھک نیویش اور ادھیوک کی تلاشی سمبھاؤنے نمسکار میں آشونی چار دن سے جاری ریزیڈنڈ ڈاکٹرز کے ہرتال میں روز نیا رکھ دیکھنے کو ملتا ہے ان صورتحال کے بیچ ہرتال سے کاری مکت ہوئے ڈاکٹرز کو اب ہوسٹلز خالی کرنے کے آدیش جاری ہوئے ہیں وہی انٹرنز کے بعد اب سیورت چکسک بھی ہرتال کے سمرتن میں پینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں پر سرکار کا کہنا ہے ہرتال کا خاتمہ سکتی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس بیچ سرکار اور ریزیڈنڈ ڈاکٹرز کے اس رکھ پر کیا بات کی جا سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ریزیڈنڈ ڈاکٹرز سچ میں میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی گائیڈ لائنز کو لے کر آندولن کر رہے ہیں اور کیا راجستان میں سرکاری اسپتال اور میڈیکل کالیج ایم سی آئی کے نیم قائدوں کی پالنا نہیں کرتے سوال یہ بھی ہے کہ مدہ چاہے کچھ بھی ہو پر اسپتال آنے والے مریج کی امید صرف اور صرف ڈاکٹر پر ٹکی ہوتی ہے ان حالات میں مریج کی یہی پکار ہے ڈاکٹر مجھے بچا لوں آج کے مدے پر باتچیت کے لیے بیجے پی سے لکشمکاند بھارت دواز جی ہمار ساتھ ہیں فانگرسٹس حسیل آسوپا جی ہمار ساتھ ہوں گے راجستان میڈیکل کاؤنسل کے پور رجیسٹرہ ڈاکٹر ایس کے باکلیوال جی ہمار ساتھ ہیں ساتھ ہی جاڑ کے اپادیکش ڈاکٹر آکاش ماتھور باتچیت میں ہمارے بیچ موجود ہے سبھی مہمانوں کا سواگت کرتے ہوئی اس رپورٹ کا رک کرنا چاہیں گے جس میں چند سوال ہمارے سامنے پیش ہوگے میڈیکل پی جی پرکشہ پیٹرن میں بدلاف کے ویروت کو لے کر اب سرکار اور ریزیڈنٹ آمنس سامنے ہو گئے ہیں سرکار ایم سی آئی کے نیموں کا حوالہ دے کر ریزیڈنٹ سے بات کرنے کو رازی نہیں ہے سرکار کا رکھ صاف ہے کہ جب تک ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہرتال ختم کر کے واپس نہیں آ جاتے تب تک کوئی بھی وارتہ نہیں ہوگی تو ادھر ریزیڈنٹس بھی سرکار کے سخت رویے کے بعد بھی نرم ہوتے نہیں دکھ رہے ہیں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز نے پریس وارتہ کر کے سرکار پر آروپ لگائے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سرکار دمنکاری نیتیوں کے چلتے ہم پر اتیاج چار کر رہی ہے اگر سرکار سچ میں پردیش کے اندر میڈیکل کا استر سدھار نہ چاہتی ہے تو صرف پرکشا پیٹرن کو MCI کی گائیڈلائن کے تحت کرنے سے کوئی بدلاو نہیں ہوگا بدلاو کے لیے سرکار کو MCI کی پوری گائیڈلائن فالو کرنی چاہیے وہیں ڈاکٹرز نے پرکشا اور چاکنگ پیٹرن سے نہیں ڈڑنے کی بات بھی کہی ایسے میں سوال سرکار کے رکھ پر بھی ہے کیا سرکار MCI گائیڈلائنز کا حوالہ دے کر ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے ساتھ انیائے کر رہی ہے یا پھر ریزیڈنٹ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں ساتھی اگر پرکشا پیٹرن کے علاوہ باقی MCI گائیڈلائنز پر دھیان دے تو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہفتے میں 48 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے لیے e-librری ہونی چاہیے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے لیے پریابت فیکلٹی ہونی چاہیے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے لیے سیمینارز نیامت روب سے آیوجت ہونے چاہیے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے لیے اچھا انفراسٹرکچر ہونے چاہیے سرکارM سے ساری گائیڈلائن کے پرخش میں نہیں کر رہی صرف ایک ایک جام اس جان کا کھر رہی ہے ایسے میں سرکار نے پرکشا پیٹرن والی گائیڈ لائن پر تو دھیان دیا ہے لیکن باقی گائیڈ لائن پر اب تک کوئی ویچار نہیں کیا گیا جس کے چلتے پردیش میں ایم سی آئی کے نیم قائدے درکنار ہو رہے ہیں اور پردیش میں بدحال اسپتالوں کے ساتھ میڈیکل کا استر بھی بگڑتا جا رہا ہے وہیں سرکار اور ریزیڈنس کے بیچ جاری گتی روڈ میں ہر بار کی طرح سے اس بار بھی آفت مریج اور اس کے پریجنوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے جہاں کوٹا جائپور اجمیر اور بی کانیر کے اسپتال میں ہڑتال کے چلتے چار سو سے زیادہ آپریشن نہیں ہو پائے تو وہیں باقی اسپتالوں میں مریجوں کی کتار دیکھنے کو ملے اب ریزیڈنس نے مریجوں کی پریشانی کی بات کہہ کر اسپتالوں میں بھی سمانانتر آؤٹڈور شروع کر مریجوں کی سہانبوتی لینے کی جگت لگائی ہے تو ایسے میں بدحالی اور مریجوں کی پریشانی کے لیے کسے ذمہ دار سمجھا جائے کیا اسپتالوں کے لیے سرکار اور ڈاکٹر دونوں غیر ذمہ دار ہیں اور کیا ایم سی آئی کی گائیڈ لائنز سے حالات سدھر سکتے ہیں ظاہیر ہے پورا مدہ میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی گائیڈ لائنز کے اردگرد ہے ایسے میں سوال سرکاری اسپتالوں کا ہے جو کیا بدحالی کا شکار ہے فست انڈیا نیوز ڈاٹ کام پر اپنی رائے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں یا پھر فیس بک اور ٹویٹر پر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس مسئلے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں لکشمکاند بھارت دعا صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہوں گا راجندرہ اٹھوڑ صاحب آج چورو میں تھے اس دوران دورے پر پھر ہماری ریپورٹر نے جب ان سے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کے ہرطال کو لے کر سوال کیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہم سکتی کے رکھ پر قائم رہیں گے میں جاننا چاہتا ہوں کہ دوسری اور جیپور میں جب ریزیڈنٹ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی گائیڈ لائنز کو لے کر بات کیجئے ہم ٹیبل ٹاکٹ کے لیے تیار ہیں تو کیوں سلح کی اور سرکار نہیں بڑھنا چاہتی میں دیکھیں کب تک بلیک میل ہوں گے یہ ڈھابے والے سے لڑ کر آتے ہیں اور سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں یہ کچھ اور کر کے آتے ہیں اور سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں ان کو جب یہ ایم بی بی ایس کرتے ہیں یہ پی جی کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو سرکار کھرچا کرتی ہے لاکھوں روپیہ ٹیکس پیئر کے پیسے کا کھرچا کرتی ہے اس کی پروہ کیے بینائے مریضوں کو بدحال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کی پریشانیوں کیا دھیان نہیں رکھتے کب تک سرکار بلیک میل ہوتی رہے گی ابھی مددہ یہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل سپسٹ ہے کہ ایم سی آئی کا جس نرنے کی بار 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 چرچہ ہو رہی ہے جس کا بار بار جکر ہو رہا ہے وہ آج کا نہیں ہے وہ دوزار بارہ کا ہے اور دوزار بارہ میں جب ان کی تب کی جار جو تھی اس سے سرکار کا سمجھوتا ہوا اور سرکار کے سمجھوتے میں انہوں نے کہا کہ ابھی تیار نہیں ہے ایک سال کے لیے ہم کو محلت دی جائے تو ان کے لکھت سمجھوتا سرکار تو تب کی سرکار تھی اس کے ساتھ ان کا لکھت سمجھوتا ہے کہ دوزار تیرہ سے اس کو لاغو کر دیا جائے اب جب کی وہ نرنے لاغو کیا بھی نہیں گیا ہے اور یہ ارطال پہ چلے گئے دوسری بات ان کے ساتھ جب ان کو کچھ پریشانی ہوئی ہوگی یا ان کو جب ایسا کچھ محول لگا ہوگا تو انہوں نے سرکار کے منطری سے کسہ منطری سے بات کرنے کی بات کی سرکار کے منطری نے ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد جو اس کا بیچ کا راستہ ہو سکتا تھا وہ یہ ہو سکتا تھا کہ باہر کا ایک جامینر یہاں بلا کر ایک ساتھ ان کی کوپیز کو اور ان کے ساتھی لگاتر سوال اٹھا رہے ہیں میں اسی سوال کو لے کر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں سرکار کو یہ لگتا ہے کہ ایم بی بی ایس کرنے والے ایم بی بی ایس کر کے آگے کی ڈگری لینے والے ڈاکٹرز کو یہ لگتا ہے کہ باہر کوپی جائے گی تو کہیں ان کو ڈر ہے نتیجوں کو لے کر یہ تو جادہ اچھے سے یہی بتا سکتے ہیں یہ تو ہماری گائیڈ لائن رضاستان کی سرکار کی گائیڈ لائن تو ہے نہیں لیکن ان کا کہنا ہے پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی میں دوبارہ بھی سنوا سکتا ہوں لیکن اس میں وہ کہنا ہے کہ ایم سی آئی کی گائیڈ لائنز کو لے کر ہم سنگرش کر رہے ہیں نہیں ایم سی آئی کی گائیڈ لائنز پر ہی تو ان کی لڑائی ہے سرکار وہ ہی تو کر رہی ہے اور وہ بھی یہ بھی کیا نہیں ہے وہ بھی یہ بھی تک کیا نہیں گیا ہے لیکن یہ سرکار سے بات ہونے کے بعد ایک مدے پر ان کی سہمتی بننے کے بعد بینہ نوٹس کے ہرٹال پر چلے گئے آپ کب تک ان سے بلیکمیل ہوتے رہیں گے مریض کے جان کی ان کو پرواہ نہیں ہے ہرٹال کے طریقے کو ویدیوت کے طریقے پر آپ کا اعتراض ہے منتری سے جب ان کی بات ہو گئی جب ان کے ایک مدے پر سہمتی بن گئی اس کے بعد بھی یہ سٹرائک پر چلے گئے بینہ نوٹس دیئے ڈاکٹر آکاش آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہرٹال کا طریقہ ہے وہ سرکار کو پسند نہیں آرہا تو کیا سہانو گھوٹی والا راستہ آپ جب اپنا رہے ہیں تو سرکار سے کچھ اور طریقے سے بات نہیں ہو سکتی دیکھئے بلکل جہاں تک سموادینطہ کی بات ہے تو وہ کہیں نہ گئی سرکار کی اور سے ہی کی گئی ہے ہم پچھلے نو مہینے سے ان سے لگاتار ستت روپ سے بات چیت کر رہے تھے لیکن ہمیں مل رہے تھے صرف آشواسن اس کے باوجود ہم نے سات دن پہلے ہرٹال پر جانے سے پہلے میڈیا میں بھی یہ پریس نوٹ دیا جو کہ سبھی میڈیا گرمیوں کے پاس ہے کہ سابھ وارتہ ہے آپ ہمیں لکھت میں آشواسن دے دیں ہم مان جائیں گے سات دن کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں سات دن بعد ہمیں لکھت میں نہیں ملا تو ہم اسٹرائک پہ جائیں گے اسٹرائک پہ جانے سے دو دن پہلے ہم نے منتری جی کی بنگلے پہ جا کے صبح تین گھنٹے کھڑے رہے کے ان سے گوہار لگانے کی پوری کوشش کی لیکن وہاں سے ہمیں جھڑک دیا گیا ایسے میں بتائیے آپ ریزیڈنٹ ڈاکٹر کوئی اپنی جمعیداری یا کام سے مجھے لگتا ہے کسی کو بھی یہ نہیں شنکہ ہوگی کہ ریزیڈنٹ کام سے بھاگتے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک بیچ کا راستہ نکال آگیا آپ کی کوپیز کو باہر نہیں بھیجا جائے گا ایکسٹرنل سے لائنستان آئیں گے بلکل اس میں میں آپ کی بات کرنا چاہیں گے یہ 2012 کی MCI norms کی بات ہو رہی ہے تو پہلی بات تو MCI کے norms 2000 سے ہیں 2012 سے نہیں ہے چلیے کوئی بات نہیں آپ 2012 میں چیتے اور MCI norms کی بات ہوتی ہے دو مجھدوں کو اپنا مقتہ سے اٹھایا جا رہا ہے ایک تھیوری کی کوپی اور دوسری چیز ہو گئی ہماری تھیسس تھیسس کے بارے میں MCI norms آپ کو اس پرش ٹروپ سے میں بتاتا ہوں MCI norms 14 کا پوائنٹ نمبر 4 اس پرش ٹروپ سے کہتا ہے کہ کسی بھی ریزڈنٹ ڈاکٹر کی تھیسس چھ مہینے پہلے ایکزام سے تھیوری ایکزام سے چھ مہینے پہلے باہر بھیجی جانی چاہیے اس کا ایک ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ چھ مہینے پہلے جا کے وہ جنچکی آئے گی اس میں جو کریکشن ہوں گے ریزڈنٹ وہ واپس کر کے بھیجیں گے ایسے میں کیا ایکزام سے 20 دن پہلے کرنا ٹھیک ہے دوسری چیز تھیوری کی کوپی چھوڑی کی کوپی صاحب جب MBBS پاس کر لی جب PMT پاس کر لی جب PPG پاس کر لی اور آگے DMMCH کا ارمان رکھتے ہیں چھوڑی کوپی سے نہیں ڈریں گے نیم کی بات کرتا ہوں نیم کی بات چھوڑی ایکزام کے نیم لے کے آیا ہوں چھوڑی ایکزام کے نیموں میں اس پشت روپ سے لکھا ہے کہ چار پیپر ہونے چاہیے جو کی ہوتے ہیں ایک ریسنٹ ایڈوانس کا ہونے چاہیے بیسک سائنس کا ہونے چاہیے جو کی ہوتا ہے تیسرا نیم اس پشت ہے کہ آپ پریکٹیکل ایکزام سے پہلے کوپی سفیشنکل پہلے چیک ہو جانی چاہیے پریکٹیکل سے جو کی ہوتی ہے اس میں جب لکھائی نہیں ہے کہ کوپی پردیش سے باہر بھیجنے ہے تو کیوں بھیجنے ہیں سب آپ شنکہ تو خود کرتے ہیں کیوں شنکہ کرنا چاہتے ہیں اسے دینڈ ڈاکٹر کو جو کام کے بوچ کی طرح سرکار کو ان کی کوپی باہر بھیجنے میں کس طرح کا انٹرسٹ ہے سرکار کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے ایم سی آئی کی گائیڈ لائن ہے سرکار اس کی پالنا کر رہی ہے آپ کی جاڑ کا آج آپ جاڑ کے اپادیکش ہیں آپ کے 2013 میں جاڑ کے اپادیکش ہیں 2012 میں ان کا لکھت سمجھو تھا کانگریس کی سرکار کے ساتھ ہوا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کیوں کی منٹلی پرپیرنڈ نہیں ہیں اس بات کے لیے سرکار نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا آپ کیوں ہر تال پر چلے گئے دیکھیں اس میں کیا ہے سرکار اور رائستان یونیورسٹی ہے انہوں نے بلین گیم کی راجنیتی اپنا رکھی ہے روحس منٹری جی آشواسن دیتے ہیں منٹری جی کہتے ہیں سرکار میں ہوں اور روحس تھوڑی ہے روحس کہتے ہیں یونیورسٹی ہم ہے کالیج ہمیں چلا میں منٹری کو تولی چلا نہیں ہے لیکن تو اوڑر ہے آپ کے پاس کو لیٹی پیشنے کیا آپ کے پاس کو لیٹی پیشنے کیا ہے اے نوٹی پیشنے کیا ہے آپ جواب دیں گے بلکل ہے نوٹی پیشنے کیا ہے لکشمکان جی آپ دکھائیے نا آپ دکھائیے بلکل رات تک پہنچ جائے گا سوال یہی ہے کیا استیتی لگ رہی کانگریس کا کیا سٹینڈ ہے کیونکہ لکشمکان جی نے سمجھو تا آپ نے کیا تھا سمجھو تا کا پرشن نہیں ہمارے سٹینڈ تو یہ ہے کالی بات تو ہمارے بھی بیان جاری کیا ہے کہ سرکار کمپلیٹلی سمیدن ہین ہیں اور ریزیڈن ڈاکٹرز یہ جو سمبھاگیاں مکھیالے پر مڈیکل کالیج سے افیلیٹڈ ہاؤسپٹل سے ہیں ان کے دم پر ہی سب لوگ جانتے ہیں کہ مریجوں کی دیکھ باہل ہوتی ہے اور یہ جو آپ 48 گھنٹے کی بات کر رہے تھے میں خود گواہ ہوں آپ بھی کبھی سمس میں کام پڑھا ہوگا دوسری اسپٹال ہم کام پڑھا ہوگا 18 سے 20 گھنٹے تک ریزیڈن ڈاکٹرز آن این ایوریز کام کرتے ہیں جو ان کا تھیوری کی پڑھائی ہے وہ اسی کمرے میں دن برد کرتے رہتے ہیں وہ گھر بھی نہیں جاتے ہیں آسٹل بھی نہیں جاتے ہیں تو میں ان کو ہیٹس آف کروں گا کہ ریزیڈن ڈاکٹرز کی وجہ سے یہ اسپٹال جو یہ پروفیسرز اسسسٹن پروفیسرز اور دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا سہیور آپ یہ تو ماننے گے چاہ سرکار کوئی بھی رہی ہو میڈیکل کاؤنسل آف اینڈیا کی گائیڈ لائنس یہاں پر کام نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو اس میں لارہا ہوں مصی آئی کے جو بات ہے اس میں چار چیزیں مصی آئی میں ایک رول سے مصی آئی کے ریگولیشنز ہیں اور ریکمینڈیشنز ہیں اور گائیڈ لائنس ہیں